کہ سرکاری ملازمین کی پچٹ کے اندر جو ہے ان کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کیوں نہیں کیا گیا اس کے پر بات کرنے کے لیے پلوشہ موجود ہے میں ہم کیا کہیں گے اب اس سوالے سے دیکھئے اس کی بڑی ایک سادی سی توجیح ہے یہ ہے کہ یہ حکومت سرکاری ملازمین کو کوئی فائدہ دینے کے لیے نہیں آئی ان کو نوکنیوں سے برخواست کرنے کے لیے آئی اگر کسی ایک سرکاری ملازم کی تنخواہ میں اضافہ ہوئے تو وہ وزیراعظم خود ہے پی آئی اے کا جو حال ہے وہ آپ دیکھتیجئے سیل ملز کا جو حال ہے وہ آپ دیکھتیجئے اور جو بچے کچے ہیں ان کو بھی کسی طرح پرائیوٹائز کر کر انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نکالیں گے لہذا یہ سوال آپ کا اس وقت اس کی منطق ہوتی جب کوئی عوامی حکومت ہوتی چونکہ یہ حکومت کسی کے ووٹوں سے نہیں آئی لہذا انہوں نے کسی کو جواب نہیں دینا اس لیے ان کے ہوتے میں کوئی بہتری کی نہ آپ امید کریں اور نہ اسے خواب دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو سرکاری ملازمین کو فائدہ ہوا وہ پیپل پارٹی کے دور میں ہوا ہے تو یہ کیسے ہوا یہ بتائیں آپ دیکھئے وہی جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جو عوامی حکومت ہوتی ہے اس کو عوام کے پاس چاہ کر جواب دہی کرنی پڑتی ہے جو پرچیاں جالی پرچیوں سے آئی بھی حکومت ہیں جو دوسروں کو پرچی کے تانے دیتے ہیں جو انہوں نے کڑوڑوں جالی پرچیاں خود بھوکتا ہی تو ان کے لیے انہوں نے نہ کبھی واپس جانا ہے نہ انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے اور نہ ہی اس کے بعد ادا کرے کہ اس ملک میں ایسی آفت اس پی ٹی آئی حکومت کی شکل کی دوبارہ آئی یہ ان کا پہلا اور آخری الیکشن تھا میں بیپل پارٹی کو کہا جاتا ہے مظلوموں کی جماعت ہے اس وقت تو کسان اور مزدور جو ہیں وہ سسک رہے ہیں وہ بچارے زلیل ہو گئے ہیں خوار ہو گئے ہیں تو اس کے لیے کیا کب ایسی پھر انقلابی حکومت آئے گی پھر کہہ کب ظلف کارلے بھٹو سب زندہ ہو گئے پھر کب ایسی تبدیلی آئے گی کہ ہر کسان کو اس کاک ملے گا دیکھیں تبدیلی جو ہے یہ کچھ ایک law of nature بھی ہوتا ہے ایک قدرت کا بھی قانون ہوتا ہے کہ تبدیلی آتی ہے جب ایک ایک سٹریم آئے جو گھڑیاں سوئی کی بارہ بجاتی ہیں وہی چھے بھی بجاتی ہیں نحضہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ اس طریقے سے ظلم کا نظام چلتا رہے لیکن اگر اس گھٹن زیادہ محول میں بھی کوئی آواز بلند کر رہے تو وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں جو کسانوں کے لیے کر رہے ہیں جو سرکاری ملازمین کے لیے کر رہے ہیں جو عوام کے لیے کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کے علاوہ اس وقت کوئی اور مجھے ایسے مرکزی رہنما کسی پارٹی کے اس حد تک آگے جاتے نظر نہیں آتے دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما واپس آتے ہیں وہ کیا حالات بنتے ہیں لیکن فرحال اس لینڈسکیپ میں صرف پاکستان ٹی پل سمارٹی کے چیئرمن ہی ہے